سٹوڈنٹس ناو ہیار گوئنگ ٹو میک ہسٹوگرام ایس پی ایس سافٹ ویر آئیے چلتے ہیں ایس پی ایس سافٹ ویر میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ہسٹوگرام کیسے بناتے ہیں پوڈنٹس یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ اوپن ہے یہاں پہ ہم گرافز میں جائیں گے لیگسی ڈائلاؤگ میں اور یہاں پر ہم جو ہے سلیکٹ کریں گے ہسٹوگرام کو اور ہسٹوگرام میں ہم جو ہے اپنا ویریبل جو ہے اس دفعہ لے لیتے ہیں ہم ایک اپنا کمپوزیٹ ویریبل آن لائن بانڈنگ سوشل کاپیٹل اس کو یہاں پر ویریبل میں رکھیں گے اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس چارٹ بن کے آ گیا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس منیمم ویلیو جو اس کمپوزیٹ ویریبل کی ہے وہ فائیف ہے اور جو میکسیمم ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ٹوانٹی فائیف ہے اور اس کا جو مین آیا ہے ہمارے پاس وہ سکسٹین پائنٹ ٹری نائن آیا ہے اور سٹینڈڈ ایویشن فور پائنٹ فور ون ہے اور یہ بارہ سو پنتالیس سٹوڈنٹس کا ڈیٹا سیت ہے اور جو فرکوینسی ہائیسٹ آ رہی ہے وہ پندرہ سے بیس کے درمیان کے جو سکورز ہیں ان پر فرکوینسی ہائیسٹ آ رہی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کا جو ہے یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں فرکوینسی سکورز تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا بڑا کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فرکوینسی سکورز سب سے زیادہ ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں نومل کا فٹ کرنی ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے فرکوینسی میں فرکوینسی میں ہم جا کے آن لائن سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے چارٹس میں بیسٹو گرام کو ہم شو نومل کاف کے ساتھ لے لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ نومل کاف کے ساتھ آ گیا ہے آن لائن بریجنگ سوشل کپٹل یہ بانڈنگ سوشل کپٹل تھا اور یہ بریجنگ سوشل کپٹل ہے تو یہاں پہ ہم نے جب نومل کاف فٹ کی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہے یہ بیل شیف ڈسٹیبیوشن ہے تھوڑا سا نیگٹیو سائٹ پہ ڈیٹا سکیوڈ ہے مگر یہ بیل شیف ڈسٹیبیوشن میں ہی ہے زیادہ ڈیٹا تو اب یہ تو ہے ایک یونی ویریٹ ہسٹو گرام اگر اب ہم اسی کو چاہتے ہیں کہ بائی ویریٹ کرنا تو ہم اس کو جو ہے گراف میں جائیں گے اور لیگسی ڈائی لاغ میں جائیں گے ہسٹو گرام پہ اور وہاں پر ہم جنڈر کا ویریبل ایڈ کر دیتے ہیں روز میں تو یہ آپ کے پاس جنڈر وائز آ گیا ہے ڈیٹا اس میں آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی فریکونسی بھی اور اس میں یہاں سے ڈسٹیبیوشن کاف بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈسٹیبیوشن کاف ایڈ ہو گئی آپ اس کا کلر وگر آپ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے باز کا بھی چینج کر سکتے ہیں آپ جیسے یہاں پہ یہ باز کا کلر چینج ہو گیا آپ الہیدہ الہیدہ بھی اس کو کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے انٹریکٹیو بناتے ہیں اس کو آپ اگر دوسری طرح سے دکھانا چاہ رہے ہیں horizontally تو یہ اس طرح بھی آپ دکھا سکتے ہیں it's up to you کہ آپ ویسے میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو ہم histogram ہیں وہ vertically ہی دکھاتے ہیں اس کو ہم horizontally نہیں دکھاتے ایسے vertically ہی دکھاتے ہیں تو یہ curve یہاں سے آپ اس میں add in کر سکتے ہیں اور values یہاں سے add in کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا exercise ہو گیا histogram کا موسیقا